بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم پنجاب پبلک سرس کمیشن کے جو نیو جابز آئی ہیں آگاست میں بائیس طریق لاسٹ ہے جن کریئٹ ان کی مکمل ہدایات اور جو فیز کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس آئی ڈی جو نمبر ہے وہ کیسے حاصل کرتے ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کوشش کریں پی ایس آئی ڈی نمبر سے پہلے پہلے جتنا بھی کام ہے یعنی وہ حاصل کرنا آپ خود ہی اپنے موبائل پر ہی کر لیں یا لیپ ٹاپ پر کر لیں باقی کام اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پر انٹر بغیر نہیں ہے تو آپ پھر وہاں پر چلے جائیں دوسری شاپ پر اب اس کا طریقہ بلکل آسان ہے پی ایس آئی ڈی نمبر حاصل کرنے تک میں آپ کو مکمل اس میں تفصیل دکھاؤں گا تو آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے باقی ہدایات مکمل اس میں دی ہوئی ہے آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں سب سے پہلے اس میں دیکھیں کہ اپلائی آن لائن جو لکھو ہوتا ہے آپ ویب سیٹ کھولیں گے پی پی ایس ای ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کی وہاں پر آن لائن اپلیکیشن جو کھڑا ہے اس کو آپ کلک کرنے گے جیسے کلک کریں گے جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہیں ان کی کیس نمبر اور ان کا پوسٹ کا نیم فی کتنی ہے اس کی یہ ساری ڈیٹیل اور ان کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے یہ سب کو یہاں پر موجود ہے آپ اس کو دیکھیں گے آپ نے جس پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے تو آگے چلنے سے پہلے ایک تھوڑی سی آپ سے درخواست بھی ہوتی ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جو پہلے سے موجود ہیں ماری چینل پر روکھا کریں گے اس کو لائک کر دیں ویڈیو کو یہ ایک قسم کی آپ کی جو محبت کے اظہار ہوتا ہے اب لیکچر آر فیمیل کمیسٹری کپ لائی کیا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ سارا پیج کھل لائے گا اس میں ساری تفصیل موجود ہے کیس نمبر کتنا ہے ایڈویٹرائی نمبر کونسی ہے اس کے لئے کیا کیا کوالکیشن چاہیے ماسٹر ڈگری ہے ایٹلیس سیکنڈ ڈویجن ایک ستائی سیٹس ہیں جی وومن اور سپیشل پرسن کے لئے لائدہ کوئی سیٹس نہیں ہے ہے بھی یہ فیمیل کا باقی سارا کچھ اس میں تفصیل سارے دیو یہ پیسکل ستار ہوں ہوتا ہے ایج کے بعد میں اس نے بتایا ہے کہ ایج کی ریلیکسیشن جو ہے وہ دس سال کی دیا انہوں نے اٹھتیس سال تک جن کی ایج ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ فیمیل اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایج کب ہے بائیس اگست تک آپ بنائیں گے اسی ویڈیو کے اندر ایج بنانے کا طریقہ بھی دیو ہے کہ آپ اپنے ایج کیسے بنا سکتے ہیں پورے اس میں دن مہینے اور پورے سال وہ بھی آ جائیں گے فیس اس کی چھے سو ہے جی بائیس طریقے اس کی لاس ڈیٹ ہے اس کے بعد وہ نیچے بتا رہے ہیں اگر کسی کی کوئیلیکی نوکویلنٹ ہے کسی جیسے وہ آپ کر سکتا ہے اب نیچے پروسیڈ تھا پروسیڈ کو آپ کلک کریں گے تو یہ پیج کھلائے گا اس میں اوپر لکھو ہے امپورٹن انسٹرکشن اور ای پی یوزر مینویل یعنی ای پی جو ہے آپ نے فیس کیسے ادا کریں وہ بھی دے ہوئے ہم انسٹرکشن کو دیکھ لیتے ہیں پہرے انسٹرکشن تھوٹھ زی لمبی ہیں سولہ اس کے پیج ہیں اب انسٹرکشن میں ایک ہوتی ہے انسٹرکشن تو دا کیڈیڈیٹس دوسری ہے انسٹرکشن ریٹرن ٹیسٹ انٹرویو کے بارے میں اٹھارویں سکیل تک جتنے بھی وہ ساری یہ بھی موجود ہوتی ہیں انسٹرکشن ریٹرن ایگزامینیشن اور انٹرویو کے لیے اور انیس سکیل اور اسے اوپر جو ہیلس ریپارٹمنٹ ہے اس کے انسٹرکشن علیدہ ہوتی ہیں اور جنرل انسٹرکشن جو ہوتے ہیں بی پی بی ایس نائنٹین اور اسے اوپر والے جنرل پوسٹ کے لیے ان کی انسٹرکشن علیدہ ہوتی ہیں دس نمبر اضافی لینے کا مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ ہدایہ ساری اس ویڈیو میں میں نے مکمل شیئر کر دی ہیں اور انہیں امپورٹنٹ انسٹرکشن ٹو کینڈ ڈیٹس اسی کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے اب اس میں سال ہی تفصیل ہے سولہ پیجز ہیں اس میں تو پوری جو جو بھی اپلائی کرنا چاہتے پبلک سلس کمیشن میں ان ساری تفصیل موجود ہے اب یہ اس کے دو ورجن ہوتے ہیں ایک اردو کا ورجن ایک انگلیش کا ہے ہم اردو والے کو کلک کر لیتے ہیں آسانی کے لیے تاکہ ہر ایک کو سمجھا جائے کیونکہ ہماری قومی زمان میں اردو ہے انگلیش والا آپ کرنا چاہیں تو اس کو بھی کلک کر کے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور نیچے ایک اور انتباہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو جھانسہ دیتا ہے آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کی جوب دے دیں تو پپلک سرس کمیشن کا یہ انتباہ جو ہوتا ہے کاشن جو ہے یہ موجود ہے کہ کوئی بندہ ایسا آپ کو مشکوک ہو پپلک سرس کمیشن کے ذریعے ملوازمت دلوانے کے لیے آپ کو جھانسہ دے تو اس کی ویب سائٹ اور ساتھ ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے 041 والا تو اس پر آپ کال کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے پناہ بندہ حراسہ کر رہا ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ حضرت ہے کیونکہ شفافیت کی بنات پر یہ ساری جو بھی کنس سے حضرت نے پور کی جاتی ہیں ہر چیز شفافیت کے مطابق ہوتی ہے ہر ایک کا علیہ درہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر ایک کا انٹرویو ہوتا ہے قابل بندے پپلک سرس کمیشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے سیلیکٹ کرتا ہے اب یہ ہدایات مکمل ہیں ان کو آپ پڑھیں گے امید ہے آپ کو اس کے اندر سے کافی ملومات ملیں گی باقی ساری کوئی لکھو ہیں تحریری ٹیسٹ کے لیے چھے سو مقابلے کے مدیانے کے لیے ہزار روپیہ فیس ہوتی ہے باقی آن لائن فی کے بارے میں دیا ہوا ہے سب کچھ کہ آن لائن جو فی ہوتی ہے وہ آپ نے کیسے کیسے بھرنی ہے وہ بھی میں آپ کو آفرم بتاؤں گا درمیان میں یہ ہجائے ہجائے جو ہیں یہ ساری تفصیل کے ساتھ دیو رہی ہیں کون کون سے فیز قبول نہیں ہوگی پہلے طریقے کے مطابق چلانے 32 پر کوئی فیز قبول نہیں ہوگی بینک ڈرافٹ ہے پی آڈر ہے چیک یہ کبھی قابل قبول نہیں ہے جیز کیش ہے ایزی پیسہ ہے اگر آپ کے بعد جیز کیش ایزی پیسے کا ایپ موجود ہے اس کے ذریعے بھی آپ گھار بیٹھے بھار سکتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا آپ ایسا کریں آپ نے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر گھار بیٹھ کر یہ آن لین اپلیکیشن جو شروع والا جو حصہ ہے وہ آگے آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا پی ایس آئی ڈی نمبر حاصل کرنے تک آپ خود گھار بیٹھ کے خود ہی پور کر لیں پی ایس آئی ڈی نمبر آ جائے گا آپ پھر اپنے آکاؤنٹ سے یا نزدیک کی کسی ایزی پیسہ شاپ سے یا کہیں کوئی آپ کے شہر میں یا بڑے قصبے میں کوئی موجود ہے وہاں سے آپ وہ بھر لیں بھرنے کے بعد پھر چاہے آپ انٹرنیٹ والے کے شاپ پر چلے جائیں اگر آپ کے پاس بھی ساری سہولت موجود ہے کیونکہ وہاں پر ایک فوٹو اور سیکین کرنا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا پروپلم ہوتا ہے باقی اس میں کوئی نہیں آپ گھار بیٹھے بھی اپنے اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں موبائل پر میں آپ کو موبائل پر یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہوں لیپ ٹاپ پر نہیں کھا رہا تو یہ ساری کمیشن کے لئے آن لین اپلیکیشن کیسے جمع ہوں گیا آخری کرک سے پہرے پہرے جمع کروانی ہوتی ہے اب اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی کالم خالی نہیں چھوڑنا خالی چھوڑیں گے تو کیونکہ اس کے پیجز آتے ہیں کوالیفیکیشن کا ہے پرسنل انفارمیشن کا ہے آپ ایک پیج بر اگر کوئی چیز خالی چھوڑیں گے تو اگلا پیج اوپن نہیں ہوگا پروسیڈ نہیں ہوگا تو یہ اہم چیز ہوتی ہے ایک پیج مکمل ہوگا پھر آگے چکنے لگے لیکن غلطی کا خیال کرنا ہے کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کی بات میں درستگی بھی نہیں ہوتی نہیں تو آپ ان کی اپلیکیشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آخری دیکھ سے پہلے پہلے اب اس کو آپ کو سارے کو پڑھیں اب میں سارا پارٹ دا نہیں سنا تھا جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو پڑھے پھر جو اگلا حصہ ہے اس پر میں آپ کو دوبارہ وائس میں سارا کچھ بتاتا ہوں بھئے آپ نے پی ایس ای ڈی نمبر جو ہے وہ گھار بیٹے کیسے حاصل کرنا ہے اس کے بعد فیز پھرنے کے بعد پھر آپ جائیں گے وہاں پر انٹرنیٹ والے کے پاس دوبارہ جو اگلا پروسیس ہے اس میں کوالیفیکیشن وہ ساری چیزیں آئے گی وہ آپ پھر بعد میں وہ کریں گے تو اس کو آپ ابھی خود پڑھیں گے آخر میں ویڈیو خلاص میں دیکھیں گے وہاں پر انشاءاللہ میں آپ کو ساری ہو جائے دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں موسیقی 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 چلیں جے آپ نے ہدایت پڑھ لیوں گے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا آپ نے یہ پیج کھول لینا ہے جو ہم انسٹرکشن والا کھولا ہوئے تھا ہم نے تو اس میں آپ نے یہ دیکھیں نیچے سارا لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن کو چیک کر لیں کوئی غلطی نہ ہو تو پھر اس کو آئی اگری کو جو خانہ کھڑا اس کو کلک کر کے آگے چلیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ انٹرک کرنا ہے پہلے خانے میں ڈیشز کے ساتھ ہوتا ہے دوسرے خانے میں ڈیشز کے بغیر آپ پاس لکھ لیں گے دونوں جگوں پر اپنا شناختی کارڈ جو سی این ای سی نمبر ہے اس کے بعد جو ہے نیچے پروسس کو اوکے کریں گے تو یہ پیج جو پنا ہو جائے گا اس میں آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے آپ کا اپنا نہیں ہے تو جو شاپ پال ہو تو وہ خود لکھ لیتا ہے جن کے پاس یعنی کہ موبائل وغیرہ اس طرح کے وہ نہیں ہے مسئلہ کوئی یا ایمیل ایڈریس نہیں کھولا ہوا آج کل ہے تو ہر ایک جس کے پاس سٹرچ موبائل ایڈریس تو اس کا ایمیل ایڈریس تو لازمی ہوتا ہے یہاں پر اپنا ایمیل ایڈریس لکھیں اپلیکیشن کے اندر جو میٹرک کے مطابق ہے وہ آپ نے اپنی ڈیٹا پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ اپلائی ہیں تو اس کو یس کریں گے اگر اس کو یس کریں گے تو پھر اور چیز اوپن ہو جائے گا اگر نو کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا اسی طرح سے پھر آگے ہیں ریٹائرڈ والے ہیں وہ بھی نو اس کے بعد آپ ویکسینیشن آپ کی ہوئی ہے یعنی یہ ساری ملومات دیں اگر ویکسینیشن آپ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہے بھی لازمی ویکسینیشن کے بعد آپ نے ویکسینیشن جو سرٹیفکرائٹ کا نمبر ہے وہ لکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکرائٹ کا نمبر ہونا چاہیے جیسے ویکسینیشن سرٹیفکرٹ کا نمبر لکھیں گے یہ کلم آپ کو مکمل ہو جائے گا یہ میں نے لکھ دیا جی اب اس کو نیچے جو بکڑیس پورٹ ٹک کریں گے پروسس کر دیں گے یہ اگلا کلم اوپن ہو جائے گا اگر آپ پیج اوپڑنا جائے گا اس میں پچھلی چیزیں آپ کی ساری ملوم اس میں موجود ہیں اس میں پھر مذہب کے بارے میں زیادہ تر چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے اپنا نام لکھیں گے نام کے بعد اپنا ریلیجن لکھیں گے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں کیونکہ غیر مسلم کی سیٹس بھی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ آپ نے لکھیں گے جو بھی نام میں لکھنے اس کے بعد ریلیجن آپ سیلیکٹ کرنے کے مسلم تو مذہب آپ کو خود وہ خود آجاگا اسلام تو اس طریق سے یہ دو کلم اس طرح ہیں پھر نیچے آپ جائیں گے سی این ایس سے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کے ایکسپیری ڈیٹر نہیں کس طریق کو ایکسپیری ہو رہا ہے اس میں اس طرح کا وہ ہوتا ہے طریق خود نہیں لکھی جاتی ہے سیلیکٹ کی جاتی ہے اس رائٹ سیٹ پہ جائیں گے تو یہ جو سال ہیں یہ بڑھیں گے ریفٹ سیٹ پہ جائیں گے سال کیا ہوں گے کام ہوں گے یہ جو اوپر سکرول کھڑا ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے پھر مہینہ آ جائے گا فروری ہے جو بھی یہ لگنا ہے ایک دو دوہ در انتیس اس کے بعد پوسٹل ایڈریس آپ نے مکمل ایڈریس لکھنا ہے یہاں پر وہ ایڈریس لکھیں جہاں آپ موجود ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ خطو کیتاب آدھ ہو سکے آپ کو اگر کوئی چیزو بھیجے پبلیس سروس دیمیشن وہ آپ کو یہاں پر پہنچ سکتے جو بھی مکمل ایڈریس ہے شراختی کارڈ والا جہاں پر ابھی آپ موجود ہیں وہ ایڈریس مکمل آپ یہاں پر لکھ دیں گے ایڈریس مکمل لکھنے کے بعد فون نمبر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو موبائل نمبر آپ کا لکھ ہوئے ہیں اس کے بعد ایمیل ایڈریس ہے اس کے بعد فادر نیم لکھنا ہے مکمل میٹرک کے مطابق اپنا نام لکھنا ہے ابو کا جو بھی ہوگا مکمل لکھنا ہے اگر آپ تھوڑی سی غلطی کریں گے تو پھر دوبارا آجائے گا ڈومیسائل جس ڈسٹرک کا ہے آپ کا آلپن ڈیکیل آہور کا ہے جو بھی ہے اپنا ڈومیسائل کی وہ ڈسٹرک تلاش کر کے اس کو اپنے ٹکر لگا دینا ہے ایشو کب ہوئا ہے ڈومیسائل اس کی ڈیڈ لکھ دینی ہے ڈیڈ کا ایک ہی طریقہ کر ہوتا ہے آگے پیچھے کرنے سے اس کی سن زیادہ یا کم ہو جاتے ہیں میریٹل سٹیٹسز یعنی آپ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ کو ٹکر کریں گے نہیں تو آپ سنگل کو کلک کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے سپاؤز کا نیم بھی آنا چاہیئے یعنی وائب یا ہزبنڈ کا نیم بھی لکھنا پڑتا ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہے کوٹ مارشل اس طرح کا تو وہ بھی اس میں ہوتا ہے وہ اکثر نو ہی ہوتا ہے تقریبا تو اس کو نو کلک کیا ہوتا ہے زیادہ یہاں پر اس کو نو کلک کرنے کے بعد پھر نیچے جائیں گے نیچے بھی نو نو والے آپشن ہیں ہاں یہ جو ہے ایفی ایس پروائیڈ سی این ایسی نمبر امی اور اب اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے دس نمبر جو اضافی لینا ہوتا ہے اس میں تفصیل وہ موجود ہے وہ دس نمبر پیچھے آپ نے ہدایت میں پڑھوں گے اس کے بارے میں نے ایک الہت ویڈی بھی بڑھائی ہوئی تھی وہ ایک بندہ جو ہے اپنے گھر میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دس نمبر لے سکتا ہے اضافی تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ چند ایک بندے ہوتے ہیں ملازمت کے دوران جن کے ہم یہ بک فوت ہو جہیں تو وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میڈیکل سیٹویٹ بگر ہے یہ جو کیا نام ان کا معذور ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا چانسز کتنے ہیں یہ بڑھائی ہوتا ہے آپ نے پہلی دفعہ بلائی کیا ہے تو آپ ایک چانس لکھیں یا زیرو لکھیں پہلی دفعہ بلائی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ چانس وہ کمپیوٹر والے کو بھی در پتہ ہوتا ہے اس کو آپ نے وہ کرنا ہے چانس آپ کا کتنے آپ نے اویل کر لی ہیں ایک کیا دو کیا نہیں کیا نہیں کیا تو زیرو لکھ دیں تو اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے جو آپ کا سنٹر ہے نزدیک کی سنٹر پاول کو رحملتان ہو گیا پھر سنٹر تو نہیں ہوگا تو اس لئے سنٹر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لکھیں آگے چلیں گے سارا کی جو مکمل ہو گیا ہے یہ نام کی میں نے مخافہ پلک دیا تھا آپ کو بتانے کے لئے دیکھیں گے گلتی آئی ہے تو آگے پروسس نہیں ہوا تو نام مکمل لکھیں گے جی ایف لکھ دیا تھا تو اس کو مکمل کرنے کے لئے آپ مکمل نام لکھیں پھر کیا کر دیں گے پھر آپ پروسسس کو کلک کریں گے تو اگلا پیج ہو جائے گا اوپن جیسے اگلا پیج اوپن ہوگا سیو انفارمیشن کریں گے آپ کی یہ سارے انفارمیشن سیو ہو گئی ہیں تھوڑی ترک بات آپ کے پاس میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کی جو ہے پی ایس ای ڈی نمبر کیا ہو گیا ہے بن چکا ہے دیکھیں بھی میسج آ گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ پی ایس ای ڈی نمبر اوپر کیس نمبر کھڑا ہے نیچے لیکچرک مسٹری یہ سارا کچھ موجود ہے یہ نیچے دیکھیں گے آپ اوپر دیکھیں میسج بھی آ گیا ہے یہ نیچے کھڑا ہے پی ای ڈی نمبر یہ پی ای ڈی نمبر میسج بھی آ گیا میسج میں بھی آیا کھڑا ہے یہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اسی نمبر کو آپ نے ایزی پیسہ یا جیز گیس جہاں بھی آپ فیز سمک رہیں گے اس کو دکھائیں گے وہ اسی نمبر پہ آپ فیز بھرے گا فیز بھرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ آئیں گے دوبارہ نیچے لکھا ہوا بھی تھا آپ نے دیکھا تھا پیچھے کہ فیز بھرنے کے بعد آپ اگلا پروسس شروع کر سکتے ہیں پھر آپ اگلا پروسس اپنے موبائل پر کریں لیپ ٹاپ پر کریں یا کسی دوپان پر کریں وہ جو فیز بھریں گے اس کا جو نمبر شمبر ہوگا وہ میسج آپ نے سیو رکھنا ہے وہ یہاں پر بھی کام آئے گا پھر اگلا جو کام ہے اپلیکیشن آپ کی مکمل ہو جائے گی آخری طریقہ انتظار نہ کریں اپنے اپلیکیشنیں جمع کرویں اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے اپنی تیاری ابھی ہی صحیح شروع کر دیں ٹائم تو اب کافی کم ہے لیکن ایم سی کیوز وغیر اس طرح کی چیزیں جو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں اس کا ایمیل بھی آتا ہے وہ دیکھیں ایمیل بھی آئے ہوئے تو یعنی میسیج بھی آتا ہے ایمیل بھی آتا ہے اس میں سب کو تفصیل دی ہوئے 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 کہ یہ صرف ایک بندے کے لئے ہوتا ہے ایک ہی پوسٹ کے لئے ہوتا ہے یہ پی ایس ایڈی نمبر ہے دوسری پوسٹ کے لئے پلائی کریں گے تو دوسرا پی ایس ایڈی نمبر اور فیس ادا کرنے پڑے گی یہ نہیں کہ ایک ہی پیس پر آپ سب کچھ کریں اس لئے یہ نئے طریقہ ہے امید آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ انہیں بہت سارے خیار رکھیں اللہ حافظ